بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 23 اکتوبر 2020 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے سورہ انام کی آیت سترہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا ہے اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث اور قرآنی آیت کو صحیح روح کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کے ذہنوں میں جو مختلف سوالات ہوتے ہیں اس کے جواب بھی آپ کو مل سکیں ویڈیو لائک کر کے شراغیں لازمی کر دیگا پاکستانی سفارتخانی کی جانب سے سعودی عرب میں موجود پاکستانی بھائیوں سے کہا گیا ہے کہ حفر الباطن جو کہ سعودی عرب کا ایک اہم شہر ہے تیس اور اکتیس اکتوبر کو یہاں پر ان کا کانسلر وزیڈ تھا اس اسلے میں کانسلر وزیڈ ختم کر دیا گیا ہے نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا لہذا حفر الباطن کے وہ تمام پاکستانی بھائی جو تیس اور اکتیس اکتوبر کو کانسلر کی ٹیموں کا انتظار کر رہے تھے اس اسلے میں اطلاعات یہی آئی ہیں کہ ابھی یہ پروگرام کینسل کر دیا گیا ہے آنے والے دنوں میں مزید کوئی نئی تاریخ آئے گی تو آپ نے اسی چینل کے ذریعے آپ تمام بھائیوں کو مطلع کر دیا جائے گا سعودی عرب میں موجود انڈین بھائیوں کے لیے ایک اہم خبر آئی ہے کہ تئیس چوبیس اور پچیس کو سات مختلف فلائٹس انڈیا کے لیے یہ جو خصوصی پروازیں ہیں سپیشل فلائٹس انڈیا کے لیے سعودی عرب سے جا رہی ہیں تاکہ وہ تمام انڈین بھائی جو اپنے ملک جانا چاہیں انہیں بھیجا جا سکے یاد رکھیں یہ تمام فلائٹس انڈین ائرلینز کی فلائٹس ہیں جس کی تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ تئیس طریقوں ایک فلائٹ دمام سے کینور کے علاقے میں جائے گی جبکہ دوسری ایک اور فلائٹ بھی ریاض سے قوزی کوٹا کے لیے روانہ ہوگی جبکہ مزید اطلاعات کے مطابق چوبیس اکتوبر یعنی کہ کل چار فلائٹس سعودی عرب سے انڈیا کے لیے جائیں گی جس میں دمام سے دہلی دوسری فلائٹ دمام سے ہیدراباد تیسری فلائٹ دمام سے کوچی اور چوتھی فلائٹ ریاض سے ممبئی کے لیے روانہ ہوگی لہٰذا وہ تمام انڈین بھائی جو کہ چوبیس طریق کے لیے سے کوئی بوکنگ کرانا چاہیں تو ابھی بھی موقع ہے پچیس طریق کو بھی دو فلائٹس انڈیا کے لیے جاری ہیں جو کہ ریاض سے ممبئی اور دوسری ریاض سے امرسرد یعنی دہلی کے علاقوں میں جو کہ پنجاب کا علاقہ ہے وہاں پر جائے گی لہذا وہ تمام انڈین بھائی اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں ٹکٹ کے بوکنگ اپنے سفارت خانے سے رابطہ کر کے یا ٹریول ایجنٹوں کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے سعودی وزارت تجارت نے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کے خلاف ایک اہم کاروئی کی ہے غیر ملکی افراد کو سعودی شہری اپنے نام سے ریسٹورانڈ یعنی ہوتل چلانے کا کاروبار کروا رہا تھا جب اس سے تحقیقات کی گئیں تو فوری طور پر کاروئی کر کے ان تمام غیر ملکی اور سعودی شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے غیر ملکی افراد سعودی شہری کے نام سے جو بھی کاروبار کر رہے تھے اس کا کچھ پرسنٹیج اسے دے کر وہ اس کے نام سے کاروبار میں حصے دار بنا رکھا تھا اس تمام صورتحال کے بعد بہت سارے غیر ملکی افراد کو سعودی عرب کے اہم اداروں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسی حرکت وہ کریں گے چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو ان کے خلاف بھرپور کاروئی قوانین کے مطابق ہوگی ابھی تازہ ترین جو ریپورٹ میں آپ سے شرک کر رہا ہوں اس کے مطابق اس ہوتل کے مالک جو کہ غیر ملکی ہے اسے فوری طور پر سعودی عرب سے ڈپورٹ کرنے کے احکامات جاری کر دئیے گئے ہیں مزید اطلاعات کے مطابق کم سے کم پانچ لاکھ ریال جرمانہ کیا جائے گا سعودی شہریوں کا مکمل سمان ضبط کر کے اور انہیں قوانین کے مطابق سزا اور جرمانہ کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ کسی بھی کاروبار کرنے کے اہل نہیں ہوں گے سعودی عرب ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک سے جانے والے افراد اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ بائی مرز کرونا کا ٹیسٹ انہوں نے کچھ عرصے پہلے کروا رکھا ہے مگر کچھ ممالکی اپنی اپنی الگ ڈیمانڈز ہیں پاکستان نے اس اسلے میں وہ بائی مرز کرونا کا ٹیسٹ ائرپورٹ پر ہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی میں ہلکی سے بھی اس کا شبہ ہوگا تو انہیں الگ تھلک چودہ سے پندرہ دن کے لیے کیا جائے گا اس اسلے میں جہاز کے اندر ہی وہ ڈاکومنٹ سائن کرا لیے جاتے ہیں یاد رکھیں بہت سارے غیر ملکی افراد یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کے وہ کون سے ہاسپٹلز ہیں جہاں سے سعودی عرب آنے کے لیے بقیدہ انہیں ٹیسٹ کروانا ہوگا یاد رکھیں سعودی عرب کا سفاردخانہ جو کہ پاکستان میں موجود ہے ان کے پاس یہ آٹومیٹک تمام ریکارڈ پہنچ جاتا ہے اس ریکارڈ کی بنیاد پر ہی آپ کے ویزے لگتے تھے اب اسی احتیاطی تطابیر کے طور پر اس آفیس کو کم سے کم کھولا جاتا ہے میکسیمم کام آن لین کیا جاتا ہے لہٰذا تمام کی تمام سہولیات آن لین سے اب بھرپور فائدہ اٹھائیں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون ٹیچر سٹوڈنٹس کو تعلیم دینے کے لیے لیپ ٹاپ چارجنگ کرنے کے لیے ٹرانسفارمر کے ساتھ بجلی کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہاں سے بجلی حاصل کر کر لیپ ٹاپ چارج کر رہی ہے تفصیلات جو سامنے آئیں کہ اس خاتون کے گھر کی بجلی کو منقطع کر دیا گیا تھا پیمنٹ وغیرہ نہ ہونے کی بنا پر مگر اس نے اپنے سٹوڈنٹس کا ٹائم بچانے کے لیے لیپ ٹاپ چارج کرنے کے لیے بقاعدہ ٹرانسفارمر کے ساتھ کوئی ایسا کنیکشن جہاں سے وہ چارج کر سکتی تھی وہاں پلگ لگا کر اسے چارج کرنا شروع کر دیا یہ ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوا جس کی بنیاد پر بجلی کمپنی نے ایسے تمام افراد کو خبردار کیا ہے کہ انتہائی لیول کے ماہرین لوگ ایسے ٹرانسفارمر وغیرہ کے پاس آ کر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں لہٰذا اس طرح کی حرکت کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے سعودی میکمہ موسمیات نے اعلان کیا ہے کہ مملکت میں آج بروز جمعہ بہت سارے علاقوں میں گرد چمہ کے ساتھ بارش ہوگی اور مختلف علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے اس سسلے میں انہوں نے بتایا ہے کہ حائل تبوک مدینہ منورہ مکہ تل مکرمہ اور اس کے علاوہ ساحلی علاقوں میں بارش کا امکان ہے جزوی طور پر کچھ علاقوں میں آسمان بادلوں سے گھرا رہے گا لہٰذا محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ سولہ سے چھتیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے مختلف علاقوں میں ہوائیں چلیں گی جس سے گرد و غبار اٹھ سکتا ہے سب سے زیادہ گرمی جو اس وقت ریکارڈ کی گئی ہے وہ مکہ تل مکرمہ اور جدہ کے علاقوں میں ریکارڈ ہوئی ریکارڈ کیا جا رہا ہے سعودی عرب میں گولڈ مارکٹوں میں جمعیرات کی صبح صویرے لیندن کے دوران سونے کی نرخوں میں کافی اضافہ دیکھا گیا تھا اس کی بنیادی وجہ عالمی منڈی میں سونے کی بڑھتیوی قیمتوں کا اثر ہے سعودی عرب کی مارکٹوں پر بھی یہ اثر پڑا ہے یاد رکھیں چوبیس کرات کا ایک گرام سونے کی عوض قیمت دو سو اکتیس شارعہ ستنویں ریال ہے جبکہ بدھ کو اس کی قیمت دو سو اکتیس شارعہ اکیس ریال کے قریب بن رہی تھی لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد اگر آپ کو اڑھ لینا چاہتے ہیں تو ابھی کچھ انتظار کر لیں کیونکہ اس وقت مارکٹ کافی ہائی ہے اور آپ کو مہنگا سونا ملے گا